لگی گزارتا ہے مفتی آزم کو بلکہ مصطفی غزا کو جس چیز میں مفتی آزم بنایا وہ یہی جذبت ہے کہ انہوں نے اہلِ بیت کو جس راستے پر چلتے دیکھا جس راستے پر چلے وہ اسی راستے پر چلے مجھے بس ایک بات یاد آتی ان کی کس تقویر پر ان کا عمل تھا مفتی آزم کو ان کے معاصرین میں جو چیز ممتاز کرتی ہے وہ ان کا تقویہ ان کی خوشیت ربانی اچھا یہ بات میں آج یہ آپ کو کہہ دوں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں ذکر زیادہ کرتا ہوں توجہ کرنا ہوں تھوڑا سا میں اپنے علماء سے توجہ چاہتا ہوں سبق سنانے کی نیت سے یہ بات کرنا ہوں اگر گلتی کروں تو ابھی اصلاح کریں گے میں ذکر زیادہ کرتا ہوں تصویر زیادہ پڑھتا ہوں تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کے ہر مہینے روزے رکھتا ہوں پھر میں لوہے پرانی پڑھتا ہوں دلائلو خرابی پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں یہ پڑھتا ہوں بہت کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے میں ولی ہو گیا حشنا بھی پڑھتا ہوں چاہتا ہوں تاجد بھی پڑھتا ہوں ولی سے کم سمجھتی نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں انسان کسرت عبادت کی وجہ سے ولی نہیں بنیتا کسرت عبادت کی وجہ سے ولی نہیں بنیتا پل کے کنا سے بچنے میں وہ جتنا مہتاک ہوتا ہے اتنا وہ بڑا نگہ ترمی ہوئی ہے اگر آپ زلائل و خیرار پڑھ رہے ہیں تین تین عذاب بار درشی پڑھ رہے ہیں ذکر و اسکار کسرت سے پڑھ رہے ہیں تیرا چودہ پندرہ کی روزے بھی رکھتے ہیں پھر جمعہ کی روزے بھی پناہ سے نہیں کچھتے ہیں گیبت بھی کرنے چگلی بھی کرنے دل میں بگز و کینہ بھی ولایت کی پہلی سیڑھی نہیں چڑھ سکتے ہیں بلکہ وہ قبول بھی نہیں فرمائے جس کے دل میں مومن کے لیے کینہ ہے اس کے سجدے اس کے سر کے اوپر بھی نہیں جاتے ہیں بات سنگھ نہیں تو شیطان کی یہ عادت ہے کہ وہ فرائض سے ہٹا کے نواقل میں الجا دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں ہم بہت عبادت عبادت اللہ کے بندوں فرض پر عمل کرنا حرام سے بچنا اس سے بڑی کا عبادت ہے یعنی دل کو کینے سے پاک کرو یہ تیرا چودہ پندرہ کے روزے سے بہتر اسی طرح قصرات سے ذکر کرو اس سے بہتر یہ ہے اپنی آنکھ کو اور عورت کو دیکھنے سے نہ مہرم کو دیکھنے سے بتاؤ یعنی تقویے پر عمل کرو گناہوں سے بچو یہ اس لیے کہ آپ دیکھیں اللہ نے جنت کا ذکر کیا تو کیا ذکر کیا جنت کس کو ملے گی نیکوں کو ملے گی نیکوں کے لئے جنت ہے لیکن ولایت کا ذکر کیا تو نیکوں کا ذکر نہیں کیا نیکیوں سے جنت ملتی ہے اللہ کس سے ملتا ہے کیسے کسرس سے نیکی کرنے والے کو اولاروں میں شمار کیا جاتا ہے اور جو گناہوں سے بچتے ہیں ان کو متقی کہا جاتا ہے تو اللہ نے جہاں جہاں دوستی کا تذکرہ کیا نیکی کا نہیں بلکہ گناہ سے بچنے کا ذکر کا کیوں؟ کیونکہ جو نیکی کرے گا وہ گناہ بھی کر سکتا ہے لیکن جو گناہ سے بچے گا وہ صرف نیکی ہی کرے گا اسی کسی نے کہا اِن اولیاء امی اللہ المتقور اللہ کے دوست وہی ہیں جو گناہوں سے بچنے والے متقی اللہ سے ڈرنے والے حضور مفتی آزم کا تقویٰ کرتا ان کی پریزگاری تھی انہوں نے اہرِ بیعت کو کیا بنایا تھا؟ ایڈیل بنایا سردار مانا تھا ایک مرتبہ کا باتیا ہے حضور مفتی آزم ممبئی کے ایک سیٹ ساکھ کے گھر میں سیٹ ساکھ بڑھا ہے دیکھو پھر تمہارے نل سے پانی تپک رہا یہ حرام ہے پانی کا اس طرح ضائع ہونا ایک ایک کترہ یہ حرام ہے اسراح حرام ہے یہ نل درست کر لو جی حضور جی حضور درست کر لو آئے گی بات ہوگی حضرت چلے گئے پھر دوبارہ پھر نہیں رکی پھر دیکھا پھر فرمائے میں نے تجھے کہا تھا نا یہ درست کر یہ حرام کام تیرے گھر میں ہو رہا ہے اب یہ نہیں دیکھنا چاہیے جی حضور اب نہیں ہو رہا پھر حضرت چلے گئے تیسری مرتبہ آئے تو گھر میں سامان رکھنے سے پہلے نل کے پاس گئے اور اس کو دیکھا اس سے پانی تپک رہا تھا سامان اٹھایا خادم سے کہا سامان اٹھا میں بہت میں سامان اٹھا جس گھر میں حرام کام ہو رہا ہو اس گھر میں مصطفیٰ لزا نہیں رکھ سکتا یہ لوگ تھے موت کے بعد جن کی چادریں جو اپنے کنگلیوں سے دھگاتے ہیں یہ وہ لوگ تھے یہ مفتی آزم تھے اور کیا ان کا تذکرہ چلے امام حسن اور امام حسین کی ایسے پلتو تھے مفتی آزم مجھے ان کے ایک بہت موتبر اور موتمت خلیفہ کے بیٹے نے بتایا کہ حضور مفتی آزم کو آخری عمر میں کسی حاسب نے زہر دے دیا اور یہ بات ان کے طبیب نے بتائی ان کے خلیفہ کو خلیفہ نے بیٹے کو بتایا بیٹے نے مجھے بتایا وقت آنے کے نام بھی بتا دیا تو میں آتے آتے سوچ رہا تھا میرے بھائی آفظمین صاحب نے مجھے فرمایا کہ مفتی آزم پہ بھی کچھ بول دیں گا تو میں نے سوچا کہ مفتی آزم کیسے آدمی ہے یہ حسن پاک اور حسین پاک کو اپنے لیے ایڈیل بنایا تو اللہ نے ان کی موت کا سبب میں حسنیت کی خیرات بھی رکھ دیا اور حسینیت کی خیرات بھی رکھ دیا یہ برکت بھی اس آشی کے رسول کو مل گئی کہ ان کو زہر دیا ان کے طبیب نے بتایا آپ کو تحقیق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا ان کے طبیب نے جو علاج کرتا تھا کہ یہ زہر دیا ہے ختم نہیں اسی لئے آپ پر لوگوں نے بتایا کہ تین سال تک گشی کی کیفیت میں عالم سکر میں رہتی لیکن اس سکر اور گشی کی کیفیت میں بھی لوگوں نے یہ کرامت دیکھی کہ جب نماز کا وقت آتا تو ہوش میں آجائے اور آپ کو اٹھا کر کے کھڑا کیا جاتا جب نماز شروع کرتے وقت کھڑا کیا جاتا پکڑ کے نماز شروع کر دی اب کسی کے پکڑنے کی ضرورت نہیں یہ مفتی آزم تھا تو یہ ہوا وہ ان کو زہر بھی دیا گیا اور دوسرا ان میں حسینیت کی خیرات بھی تھی رنگ حسینیت بھی تھا وہ بیان سن لے ایک بار کسی کے یہاں ممبئی میں ٹھلے بیتھے اور ان کی عادت تھی تکریر وغیرہ نہیں کرتے تھی بس ایسی کچھ سامنے آ گیا تو اس کو پگڑ کے اصلاح کرتے تھے مثال کے طور پر کسی کا بٹن کھلا ہوگا ہے پہلے دے گئی بٹن لگوا دیتا ہے کوئی جب ایسی گھڑی پہنا ہوگا ہے جو ممنوع ہیں وہ اترا لیتا ہے اس کو اتار دو ایسا کپڑا پہنا ہوگا ہے جو ممنوع ہیں انہی وہ ٹوک دیتے تھے کسی کو بھی ٹوک دیتے تھے بلکہ ایک مرتبہ اندرہ گاندی ملنے کے لیے تو آپ نے انکار کرنا وہ عورت ہے عورت سے کیسے ملے گا آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان ٹرانسلیشن کے اندر جب وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں رمضان کی پرگرام چلا رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی دڑی ہیں عورتے ساتھ بیٹھیں آج کیا ہوگیا میں ہر کوئی سمجھ نہیں آتا اور یہ بات بھی ہے کہ بولو تو اچھا بھی نہیں لگتا لوگ کہتے ہیں یہ سب کو کس کے ذریعے چھوڑتی نہیں آتا بھائی شریعت اسی کے نام بلکہ میں کہتا ہوں حسانیت نام اس کا ہے کہ اگر تمہارا ذاتی معاملہ ہو تو پیچھے ہو جاؤ اور حسانیت نام اس چیز کا ہے دین کے معاملے میں جان بھی رکھا ذات کا معاملہ ہو تو پیچھے ہو جاؤ اور دین کا معاملہ ہو لڑ پڑو پھر کسی ذریعہ پھر دنیا کو خالف ہو جائے پھر لڑ پڑو دین کے معاملے میں لیکن پہلے لڑائی نہیں ہے لڑائی سے پہلے معاملے کتنے خطبے دیں ہم لڑنا نہیں چاہتے ہم قتل نہیں چاہتے یہ آخری شتے پہ لگیا جب کوئی راستہ رہو تو نہ لوگ آخری کو پہلا بنا دیتے تو پہلا مت دنا آخری چھو